ریاستی وزیر بلدی نظم نسک کیٹی آر نے گچھی بولی ٹیمز ہسپیٹل کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے ہائی سایا کی جانب سے احتمام کردہ 150 آئی سیو بیٹس کا افتتاح کیا بعد ازہ ہسپیٹل میں زیر علاج کرونا کے مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں حاصل ہونے والی تیبی امداد اور سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ٹیمز ہسپیٹل میں 1200 بیٹس پر کرونا کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے مزید پندرہ کروڑ روپے کے مسائف سے 150 بیٹس کا احتمام کیا کیٹی آر نے ہائی سایا کے عراقین سے اظہار تشکر کیا اس موقع پر یہاں منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ فیلحال تلنگانہ کے ساتھ ملک بھر میں کرونا کا اثر گھٹ رہا ہے ماہرین اور ڈاکٹرز کی جانب سے دوبارہ عام زندگی بحال ہونے کے رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے کیٹی آر نے کرونا کے آغاز سے اب تک بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز اور تیبی عملے سے اظہار تشکر کیا کرونا کو کرڑول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں ریاست بھر میں گھر گھر سروے کا آغاز کیا گیا کرونا کی علامتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر تیبی امداد فراہم کی گئی جس کے مضبط نتائج برامت ہوئے لوگوں سے زیادہ تر رابطے میں رہنے والے سوپر سپریڈرز کے لیے ٹیکہ اندازی کے خصوصی مہم شروع کی گئی شہر ہیدرباد ویکسین کی تیاری میں عالمی مرکز ہے مرکزی حکومت کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے توقی کے مطابق ٹیکہ اندازی مہم نہیں چلائی جا رہی ہے بیرونی ممالک میں پچاس کروڑ ویکسین ڈوز بیکار پڑے ہوئے ہیں ٹیکوں کو خریدنے کے بجائے بڑے پیمانے پر دوسرے ممالک کو روانہ کیا جا رہا ہے حکومت کو بیدار ہونے اور دوسرے ممالک سے ہندوستان کو ٹیکے مگوانے کی ضرورت ہے کیٹی آر نے ٹیمز ہاسپٹل کے مسائل کے علاوہ ڈاکٹرز کے مسائل کو بھی حل کرنے کا طے کن دیا اور کہا کہ حکومت اور خانگی شعبے ایک دوسرے سے تاون وشتراک سے کام کرتے ہیں تو کورونا وبا پر ہم جلد از جلد خابو پا لیں گے